سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو کچھ کرنے کا یہ دنیا کسی کی نہیں ہے دنیا اس کی ہے جو کچھ کر کے دکھائے اگر آپ کے پاس ایک رو فیہ بھی نہیں ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ میں بغیر پیسوں کا کیا کروں گا کاروبار کیسے کروں گا تو آئیے ہم آپ کو ایک ایسا طریقے بتائیں گے کہ آپ خالی ہاتھ اپنے کاروبار کو بنا سکتے ہیں اور ہم آپ کو دنیا کی اگر ریکارڈ بتائیں تو 33% سے لوگ زیادہ ایسے ہیں کہ وہ بغیر پیسوں کا روزگار کر رہے ہیں اس میں ہزاروں بھی ہیں ہزاروں میں کھیل رہے ہیں کوئی لاکوں میں کھیل رہے ہیں کوئی کروڑوں اور عربوں میں کھیل رہے ہیں جن کے پاس اپنا ایک روپیہ بھی نہیں ہے تو چلے شروع کرتے ہیں کہ چوٹے سے روزگار سے اور وہ طریقہ کیا ہے آپ نے گھر سے نکلے بس ٹینشن پریشانی آپ دل سے نکال لے اور دعا کر کے توقع کر کے گھر سے باہر نکلے کوئی ہولسل مارکٹ جائے اب ہولسل مارکٹ کپڑے کا الگ ہے کراکری کا الگ ہے شوز کا الگ ہے اپنی سیٹی میں یا آپ کے قریب سیٹی ہے وہاں جائیں ہولسل مارکٹ میں صبح جائے شام کو آئے پھر صبح جائے شام کو آئے دو چار روز آپ وہاں پر ٹائم لگائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ کیا چیزیں بیچتے ہیں کون سا چیز زیادہ بیک رہا ہے اور کس دکاندار کا زیادہ مال بیک رہا ہے جو ہولسل ڈیلر ہیں اور یہ مال کہا جا رہا ہے زیادہ تر کس سائٹ پہ زیادہ یہ مال جا رہا ہے یہ تین ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اب جب آپ کا دو چار دن گزرے گا تو جو ہولسل ڈیلرز جو لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھیں گے آج دیکھیں گے کل دیکھیں گے پرسو دیکھیں گے تو ان کے دل میں بیٹھ جائے گا ہاں یہ بندہ مارکٹ میں گم رہا ہے یہ کچھ کر رہا ہے کچھ خرید پروخت کچھ ہو رہا ہے اب آپ نے اس دکاندار کے پاس جانا ہے جن کا مال زیادہ بیک رہا ہے جن کا مال زیادہ بیک رہا ہے اور وہاں سے آپ نے ان سے یہ بات کرنی ہے کہ میں لوگوں کی سیمپل لے جا کر لوگوں کو دیکھاتا ہوں پرچون دکاندار لوگوں کو اور وہاں سے آڈر لے کے واپس آتا ہوں آپ سے مال اٹھاتا ہوں اور پھر ان کو بیچ کے پیسہ الا کر آپ کو دے لیتا ہوں اپنا کمیشن جیب میں رکھ لیتا ہوں یہ میرا کام ہے ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کا ہر آدمی سپورٹ کرتے ہیں اور وہ راضی ہو جائے گا کہ بلکل میرا مال آپ بیچ سکتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت اچھی بات ہے اور ان کاموں کے لیے ہول سیل ڈیلرز سیلری پہ رکھنے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جائے یہ سیمپل دکھائے لوگوں کو اور میرا مال بیچے سیلری پہ اور کمیشن پہ بھی لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیلری آپ نہیں مانگ رہے اپنا کمیشن لے رہے تو وہ لوگ آپ کو ویلکم کریں ہیں اور پھر لیکن جان پہچان اگر کوئی بیچ میں آ جاتا ہے کہ آپ کو میں نہیں جانتا یعنی اعتماد کی بات ہے تو وہ گھرنٹی آپ کو دینا پڑے گا آئی ڈی کارٹ کی صورت میں یا کسی بندے کی پہچان کی صورت میں کہ یہ بندہ مجھے جانتا ہے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یا اپنا گھر کا ایڈریس وغیرہ دیکھ کر تاکہ ان کے دل میں تسلیح ہو کہ یہ بندہ کام کرنے والا ہے یہ پس ٹائم آپ کو یہ مسئلہ ہوگا اس کے بعد نہیں ہوگا آپ جائے سیمپل لے جائیں رکشے میں بیٹھے کسی ٹیکسی میں بیٹھے جو کرایا کم لگتا ہے مال لے جائے سیمپل لے جائیں اور لے جا کر ان لوگوں کو دیکھائیں جو اس مارکیٹ میں آتے ہیں جو پرچون والے لوگ ہیں یا دوسری اور جگوں میں جانے والے لوگ ہیں جو خود جا کر خریدہ کر کے آتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہے کہ جب آپ مال ان کو دکھاتے ہیں سیمپل تو ایک تو ان کا ٹائم بچے گا دوسرا ان کا جو کرایا خراجات ہے وہ بچیں گے تو اس صورت میں اب سپلائی زیادہ بڑھ رہا ہے دنیا میں اور اس طرح لوگ اپنا سہولت کے لیے جو ہے نا ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ میرے دکان میں آئے مجھے مال دے جائیں مجھے جانا نہ پڑے تو اس کام میں آپ جب گھومیں گے تو آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ سیمپل بھی آپ اپنا جو ہے بیٹھ سکتے ہیں اور وہ آپ کو اپنے جو چیزیں ہے مانگوانے کے لیے وہ آپ سے کہیں کہ ہمیں یہ چیز لاکے دیں اب یہ ہے کہ آپ پر ڈیبنٹ کرتا ہے کہ آپ کے دل میں لالچ نہ ہو اگر آپ کوئی چیز ہزار میں مطلب آپ کو پڑھ رہا ہے دکاندار کی طرف سے ہورٹ سیڈلوار کی طرف سے تو آپ یہ نہ کریں کہ آپ بارہ سو تیرہ سو چودہ سو میں ان سے مانگیں نہیں اپنا جو جائز پراپٹ ہے پہشا ساٹھ چالیس تیس جتنا آپ کم رینج پہ آپ مال بیچیں گے کم پراپٹ پہ تو آپ کا سیل ایوریج بڑھے گا جب سیل ایوریج بندے کا بڑھ جاتا ہے تو وہ انکمنگ زیادہ خود بخود بڑھتا ہے لیکن اگر آپ زیادہ کمانی کی کوشش کریں گے تو زیادہ کمانی میں آپ تو توڑا بود سیل تو کر دیں گے لیکن اس کے بعد آپ کو گاہ کم ملے گا نہیں ملے گا تو کم ریٹ پہ کم مال جن پہ جب آپ مال سپلائی کرتے رہیں گے تو اس میں آپ کا انشاءاللہ ایسا راستہ نکلے گا کہ اب تک جائیں گے لوگوں کے ڈیمانڈ پورے نہیں کر سکیں گے اور جو ڈیلرز ہیں وہ سب آپ سے کہیں گے کہ بھئی ہمارا یہ سیمپل بھی لے جا کے دکا لوگوں کو تاکہ ہمارا مال بکے تو یہ بہت اچھا کاروبار ہے اور پورا تسلی کی ساتھ میں لوگوں کو دیکھ چکا ہوں تو تب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ایک روپیا نہیں لگے گا آپ نے صرف محنت کرنی ہے مال کسی اور کا ہے اور محنت آپ نے کرنی ہے آپ نے ان کو بھی کما کے دینے ہیں اپنے لئے بھی کما کے دینے ہیں اور یہی دنیا ہے چل رہا ہے انشاءاللہ اس میں آپ کا بہت ہی فائدہ ہوگا خدا حافظ